نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روز نامہ جنگ سے کولم پیش ہے سپریم کورٹ نے غلطی کی اصلاح کر کے اچھا کیا کولم نگار ہے انسار ابباسی اور آواز ہے ساکی برزا کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبرری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئے کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceba.org www.niceba.org آخر کار سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس کا فیصلہ کر دیا اور اس کیس کے مطالقہ اپنے سابقہ دو فیصلوں کے تمام متنازع پیراگراف حضف کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے تسلیم کیا کہ ان سے غلطی ہوئی انہوں نے کہا کہ غلطی کو انہا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے غلطی ہو تو اصلاح بھی ہونی چاہیے اور یوں اپنے پہلے دو سابقہ فیصلوں کی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہوئے وہ فیصلہ کیا جو پاکستان کے مسلمانوں کے لیے نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ اس فیصلے نے پاکستان کو ایک ایسے شر اور فتنے سے بچا لیا ہے جس سے مبارک ثانی کیس کے پچھلے فیصلوں سے شدید خطرات پیدا ہو گئے تھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر وہاں موجود مذہبی رہنماؤں اور علماء کرام کی طرف سے اتمنان اور خوشی کا اظہار کیا گیا فیصلہ آتے ہی سپریم کورٹ کے باہر مظاہرین واپس چلے گئے اور فیصلے کی خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی اس فیصلے کے بعد سوشل میڈیا کے ذریعے ایک مقصود چھوٹے سے طبقے کی طرف سے چیف جسٹس کو کوسا جانے لگا اور یہ تاثر دیا گیا جیسے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ مذہبی حلقوں کے دباؤ پر دیا مبارک سانی کیس کے اس فیصلے سے نالا طبقے کا مسئلہ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں یہ وہ طبقہ ہیں جو کادیانیت کے حوالے سے تیش شدہ معاملات کو دوبارہ کھولنا چاہتا ہے یہ کہنا اور تاثر دینا کہ جیسے مبارک سانی کیس کے سابقہ دو فیصلوں سے صرف مذہبی حلقوں کو اعتراض تھا کتے ہی درست نہیں مبارک سانی کیس کے سپریم کورٹ میں پہلے دو متنازے فیصلوں کو نہ صرف تمام مقاتب فکر کے علماء کی طرف سے متفقہ طور پر رد کیا گیا بلکہ قومی اسمبلی میں موجود تمام سیاسی جماعتیں چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ان فیصلوں کو نہیں مانتے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان فیصلوں کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر کے انہیں ختم کروایا جائے چاہے پیپلز پارٹی ہو نون لیگ پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام MQM یا کوئی اور سب اس معاملے میں قومی اسمبلی میں ایک تھے اگر کسی کو کوئی شک ہو تو قومی اسمبلی میں اس معاملے پر کی گئی تقریروں کو سن لے جو فیصلہ قومی اسمبلی کی کمیٹی نے اتفاقے رائے سے کیا وہ پڑھ لے پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کی تقریر کو ہی سن لے تو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پیپلز پارٹی جیسی سیکلر سیاسی جماعت اور ٹیل پی کے درمیان بھی کوئی فرق نہیں جو اس معاملے کو صرف مذہبی حلقوں سے جھوڑتے ہیں وہ وکلہ کی مختلف تنظیموں اور بار کانسلرز کے مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ کے سابقہ دو فیصلوں کے حوالے سے جاری بیانات بھی پڑھ لیں قادیانیت کے حوالے سے اگر ایک طرف علماء کرام کا اتفاق رائے ہمیشہ رہا تو آئین پاکستان میں بھی سیاستدانوں کی طرف سے پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے اسی اتفاق رائے کا اظہار ماضی میں بھی ہوا اور اب بھی ہوا گویا مبارک ثانی کیس میں سپریم کورٹ نے جو پہلے دو فیصلے کیے وہ پاکستان کے تمام مسلمانوں کے لیے تکلیف کا بھی باعث تھے اور نا قابل قبول بھی تھے اگر سپریم کورٹ اور چیف جسٹس نے اپنی غلطی تسلیم کی اور جو غلط فیصلہ ہوا اسے درست کیا تو اس پر اعتراض نہیں بلکہ اس عمل کی تحسین ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے چھے فروری دوہزار چوبیس اور چوبیس جولائے دوہزار چوبیس کے سابق فیصلوں میں تصحیح کرتے ہوئے تمام متنازع پیراگراف حضف کر دیئے ہیں عدالت نے قرار دیا ہے کہ ان حضف شدہ پیراگرافوں کو مستقبل میں عدالتی نظیر کے طور پر کسی بھی عدالت میں پیش یا استعمال نہیں کیا جا سکے گا جبکہ ٹرائل کورٹ ان پیراگراف سے متاثر ہوئے بغیر ملزم مبارک ثانی کے خلاف توہین مذہب کے مقدمے کا فیصلہ قانون کے مطابق کرے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے